بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹیفل پیوپر یوٹیوب فیملی آج ہم بنائیں گے پلاو اور یہ بہاری پلاو ہے اس میں لحسن ادرا کے تین سے چار ڈیبل اسپون ثابت دھنیا اور سانف اور زیرہ اور یہ ہمارا یخنی کا سمانے لحسن پیاس وغیرہ اور یہ ہمارا بھگار کیلئے پیاس کٹا ہے دو میڈیم سائز کے اور یہ ہمارا رے کے مسالوں کا اس میں سے تمام مسالے ہم نکالیں گے یہ ہم نے یخنی چڑھا رہا ہے ثابت گرم مسالہ پیاس اور لحسن ہے ہمارے پچیس سے تیس عدد اور ایک عدد پیاس ہے اور زیرہ ہے ون ڈیبل اسپون اور یہ ہماری چکن ہے سات سو پچاس گرام اب ہم اس کی یخنی چڑھا دیں گے یہ یخنی بہت جلدی تیار ہوگی کیونکہ چکن جلدی گل جاتی ہے اور اسی یخنی کے پانی سے ہمیں پلاو تیار کرنا ہے الگ سے کوئی پانی یا یوز نہیں کرنا ہے ہمیں نہیں تو ہمارے پلاو کا ذائقہ بلکل خراب ہو جائے گا اب ہم اسی پندرہ سے یہ میں نے پیاز الگ سے تیل گرم کر کے پیاز اور ثابت گرم مسالے کا بھگاہ لگا کے لائٹ براؤن بلکل لائٹ کریے اور اس میں تمام مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں زیرہ ثابت دھنیا اور لحسن ادرک جائفل جاواتری تمام چیزیں ہم نے اس میں پیس کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور تیز پات کے پتے دالے ہیں دو سے تین عدد اور ہری مرچے تمام چیزیں پیس کے میں نے اس میں مسالے میں ایڈ کر دی ہیں اور یہ تمام مارا ڈرائے مسالہ الگ سے ہے یہ کٹی مرچے ہیں ون ٹیبل اسپون نمک کے دھنیا پودینہ اور ہری مرچے چھے سے سات عدد ڈالیں گے ثابت اور دو سے چار عدد ہم نے ہری مرچے پیس کے بھی شامل کری دی اور یہ بہاری پلاو بہت مزیگا بنتا ہے یہ اور اگر چاہیں تو آپ جتنی آپ کے چاوالیں اسی کے حساب سے چکن بھی لے سکتے ہیں ہماری سات سو پچاس کرام چکن ہیں اور تقریباً ڈرڑ کیجی چاوال ہیں یہ یخنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں یخنی اور تمام مسالہ جو ہمارا تھا وہ سب اس میں شامل کر کے مسالے میں بھون لوں گی اس میں ہری مرچے بھی میں نے شامل کر دی دی بیچ میں ثابت ہری مرچے اور یخنی میں بھی تین سے چار عدد ہری مرچے ڈالی دی اب یہ یخنی کا پانی دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں اسی پانی میں ہمارے چاول تیار ہوں گے الگ سے ہمیں کوئی پانی نہیں شامل کرنا کچھا پانی کیونکہ پانی شامل کرنے سے پلاو کا ذائقہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اور اگر ہمیں ذائقہ برقرار رکھنا ہے اور ذائقہ دار پکانی ہے تو ہمیں یخنی کے پانی میں تیار کرنا ہے اور اس سے بہت مزددار بننے کا ہمارا بہاری پلاو یہ دیکھیں کو دینے کے پتے بھی ایڈ کر دیئے تھے میں نے اس میں اب میں اس کو اوبار آنے تک کیونکہ یہ ہمارا یخنی کا پانی اگلا ہوا تھا اس لیے اس کو اوبارنے کے ضرورت پیش نہیں آئی اور میں نے فوراں چاول شامل کر دیئے ہیں اب میں اوبار آنے کا اتظار کروں گی اور دمپے لگاؤں گی میڈیم کر کے پھر دمپے پندرہ سے بیس بینٹ کے لیے یہ دیکھیں ہمارا پلاو بلکل تیار ہو گیا ہے اور کتنا اچھے چاول پکے ہیں اور بلکل نکھرے نکھرے چکن بہاری پلاو اور اس کو رائتے کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ تھائیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا اور ہمیں اب اس کو بڑے تسلے میں بڑا تسلہ نہیں ہے یہ میڈیم سائز کا تسلہ ہے یہ دیکھیں بلکل چکن میں ہماری اچھے طریقے سے گل گئی ہے بڑا تسلہ تو ہمارا بہت بڑا ہے جو میں نے رکھ دیا اٹھا کے اوپر کلماری میں ہمیشہ دی لیے یہ میڈیم سائز کا تسلہ یہ دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کرا کتنی اچھے چاول بنے ہمارے نکھرے نکھرے اور بہت مزہ آیا اس کو کھانے میں اور یہ دورے شوار نے بنائے تھے یہ ہمارے چکن بہاری پلاو اس میں میں نے بادیان کے پھول بھی شامل کرے تھے تین سے چار عدد اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہی ہمارا پلاو پسند آیا ہوگا اور پلیس پسند آیا تو لائک شیئر لائک شیئر لائک شیئر